عمران گانڈ ایک بڑا ہی عیاش قسم کا آدمی ہے ایک امیر عورت شادی کی چمکتی دمکتی چیزوں میں گرتا ہے ہمیشہ مسئلہ مجھے عمران گانڈ اس لیے ہے کہ انہوں نے نا لوگوں کو کھمایا ہے آپ عبرار سے کتنا انسپائر ہو رہے ہیں نہ تو میں اس کے میوزک کو پسند کرتا ہوں میرا شروع سے اس سے اختلاف رہا ہے ہماری بارڈی کہتی ہے کہ مواقع اور وسائل پر برابری کی دسترس اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں عزیز صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنے دور کے بہترین پنجابی سنگر رہے ہیں تو سنگنگ کریئر کو آپ نے خیر آباد کیوں کہا یار سنگنگ کریئر کو میں نے خیر آباد نہیں کہا ہوا یہ تھا کہ ہماری پارڈی میں نے ایک ڈیبیٹ تھی جو میں نے پارڈی میں آئی ہے کہ مجھے میوزک کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے اس وقت زیادہ تا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کروں گا تو پاکستان کی سوائیڈی جو نا کنسیبٹی بے بڑی ایکچولی آن دا فیس تو بڑی لیبرل ہے ہر چیز وہ کرتے ہیں جو دنیا میں ان کو بتائی جاتی ہے کہ غلط آئی ہے کچھ سمجھتے ہیں کرتے سائرہ بہی کچھ ہیں لیکن اندر سے نا دوسروں کے لیے کنسیبٹیو ہیں دوسروں کو یہ ہمیشہ جج کرتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ تھوڑا عرصے کے لیے نا آپ یہ بند کر دیں یا کم کر دیں تو ویسے بھی میں پولٹیکس اور جتنا بھی میں نے سوشل ورک کیا اس کے اندر بھی مصروفیت کی ویسے بھی تھوڑا سا کم ٹائم ملتا تھا تو ایسے تھا تھوڑا سا کم ہوتا گیا ایسا آپ اور عبرار تو آپ عبرار سے کتنا انسپائر ہو رہے ہیں نہیں نہیں بالکل بھی نہیں انسپائر ہوتا اس کا تو میوزک بہت ہی آپ یہ سمجھیں وہ لفظ لکھتا تھا اور میں ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ ڈبل اس کا فیس تھا ایک طرف وہ بڑی بڑی ہر وقت اس کو جب آپ دیکھتے تھے نا محفلوں میں یا باتوں کوئی کام کرتے ہوئے تو وہ مذہبی باتیں گا رہا ہوتا تھا دوسرے طرف وہ گا رہا ہوتا تھا بلو دے گھر نچ پجابن نچ پھر جی ڈی روڈ دے بریکہ لگیاں تیری ٹور ویک کے پھر اس نے ایون یہاں تک گا دیا کہ نی پروین تو بڑی نمکین اتو تو مسکین تو وچوں تو شوکین مطلب پاکستان کی عورتوں کے بارے میں یہ اس طرح گفتگو کر رہا تھا میرا شروع سے اس سے اختلاف رہا ہے نہ تو میں اس کے میزک کو پسند کرتا ہوں لوگ کرتے تھے لوگ تو اس ملک میں پڑھا کچھ کرتے ہیں وہ تو ہر چیزی کو پسند کرتے ہیں ایسی جو مجھے غلط لگتی ہے تو اس لئے میرا جو میزک تھا بلکل فرق تھا ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ اگر میرا میزک ایسا نانہ ہوتا تو یہ اپری جگہ بناتا بھی نہ عبرار اور شہزاد روئے آپ کتینوں کی دوستی اچھی رہی ہے نہیں نہیں میری عبرار کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہوئی شہزاد کے ساتھ میری دوستی تھی ابھی بھی ہے عبرار کے ساتھ دوستی نہ ہونے کی کیا مزہ ہے پلٹیکل ڈیفرنسز تھے بہت زیادہ جو ابھی بعد میں نظر بھی آئے ہیں لوگوں کو پاکستان میں متعدد پارٹیز پہلے بھی تھیں جیسے کہ کچھ نام اور پارٹیز کا نام دیجائے پی ایم ایم ایل پاکستان طریقہ انصاف پیپلز پارٹی آپ کو کیا پارٹیز کا کردار یا کارکردگی پسند نہیں ہے جو آپ نے اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی ہے نہیں یہ پارٹیز کی کمپٹیشن پسند نہیں آئی مجھے دیکھو یہ پارٹیز آپ ایک کام کریں نا آپ اچھے غازے سمارٹ آدمی ہیں آپ ینگ بھی ہیں آپ کا دل اگر کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے کچھ کر سکوں دو ہی طریقے ہیں نا یا تو آپ کو چیریڈی کا ادارہ کھول لیں اور یا پھر آپ کوئی پولٹکس کریں خود سیاست میں جو بڑے لیول پہ ہے آپ کیسے آئیں گے سیاست میں دیکھیں سیاست میں عام لڑکا یا لڑکی جو کہ زیادہ جانتا ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں کیونکہ اس نے دونوں طرف دیکھا ہوتا ہے غربت بھی دیکھی ہوتی ہے امارت بھی دیکھی ہوتی ہے وہ میڈل کلاس میں درمیان میں ہوتا ہے دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں وہ سیاست میں نہیں آسکتا کیونکہ کوئی پارٹی نہیں ہے اس کے لیے اب وہ سیاست میں آئے گا تو کروڑا روپیہ لگانا پڑے گا الیکشن کے لیے عمران خان اتنی باتیں کرتے تھے جو مجھے بہت جڑا مسئلہ مجھے عمران خان کے اس لیے ہے کہ انہوں نے نا لوگوں کو گھمایا ہے گھمایا بہت ہے دیکھنا نواز شریف اور عاصف داری تو جو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے سب کو پتا ہے پیسے بنا رہے تھے میں اس پر نہیں جاتا چوڑ ڈاکو یہ میں کسی کو نہیں کہتا اس لیے کیونکہ وہ تو عدالتوں نے ثابت کرنا ہے اس طرح کہا گیا کہ کیا فائدہ لیکن انہوں نے پیسہ تو بہت بنایا ہے اور پیسہ ملک ریاض کے مطابق تو فائلوں پر پیئے لگائے بغیر بنتا نہیں ہے ملک ریاض نے صاف کہا تھا یہ تو پیسہ تو انہوں نے بنایا ہے عمران خان کا پرولیم یہ ہے کہ انہوں نے آئے گا جی کہ میں ٹھیک کروں گا اور یہ مسئلہ ہے اس ملک کا کہ یہ دونوں چور ہیں اور بھائی ان دونوں کے چور انہوں سے تو ملک کا مسئلہ نہیں حال ہوتا تو انہوں نے کیا گیا انہوں نے انہی الیکٹیبلز کو زبارہ لیا بڑے بڑے سمایات دار جویدار مافیاس وہی الیکشن کا سسٹم رکھا یہ ٹکٹ کے پیسے لیتے تھے یہ جو انڈیویڈنس کی پولٹیس ہوتی ہے یہ اپنے اپنے انٹرس پہ ہوتی ہے جس کا جو انٹرس ہے وہ آ جاتا ہے اس نے اپنے جو کام کرنا ہے اپنے علاقے میں اپنے فائدے کے لیے اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرتا ہے تو اس لیے اس ملک کے اندر جدیویڈنس ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے اس لیے کسی پارٹی میں جانا میرے جیسے آدمی کے لیے جو انقلابی ذہن رکھتا ہو وہ possible نہیں تھا برابری پارٹی یہ نام کیسے سوچا آپ نے کہ کوئی آپ کو لگ رہا تھا کہ معاشرے میں برابری نہیں ہو رہی تو آپ نے یہ نام جو ہے وہ سوچا یہ جو برابری ہے نا یہ تو آس پاس نہیں تھی ہمیں پتا تھا کہ اگر کسی بڑی گاڑی والے اس سے ٹکر ہو گئی نا موٹر سائیکل کی میرے تو وہ مجھے اگر تھپڑ مارے گا تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکوں گا سوائے اس کے کہ میں کو پتھر پتھر ڈھونڈوں جیسے دن میں جاؤں گا وہ گاڑی نگال کے لے جائے گا اس کے ساتھ وہ گاڑ بھی ہو سکتے ہیں وہ مجھے پکڑ بھی سکتے ہیں تو اس میں مجھے کونسی برابری ہے تھانے کچھری میں جا کے اوقات پتہ سل جاتی ہے انسان کو اپنی تمام پارٹیز کا منشور جو ہے تقریبا نیک جیسے روٹی کپڑا اور مکار آپ کا منشور کیا ہے ہمارا منشور تو بڑا سمبل ہے سکرکہ اورڈی تو سارے منشور جو ہے وہ پارٹیز بتا چکی ہیں آپ کا منشور بھی جو ہے وہ سیم اس سے نہیں سیم نہیں ہے ہمارا یہی تو بات ہے ہماری پارٹی کہتی ہے کہ مواقع اور وسائل پر برابری کی دسترس ایکوالیٹی اف ایکسس اوور اپرچونٹیز اینڈ ڈی سورسز اب یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ڈیپ اس کا میننگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو امپاور کر دیتے ہیں اگر آپ ایک ایسی پارٹی مناتے ہیں اس میں عام لوگ صرف چلائیں اور پورے پاکستان میں ایک ایک گھر میں اس کا پتہ ہو یہ دونوں چیزیں امپورٹنڈ ہیں ایک اس پارٹی کو عام لوگ چلائیں کروڑوں لوگ اس کو فنڈ کریں کروڑوں لوگ اس کو ممبرشپ اس کی لے کہ اس کو مہینے میں فنڈ کریں جیسے لیبر پارٹی چلتی ہے انگلینڈ میں یا جیسے عام آدمی پارٹی چلتی ہے دلی میں اور پنجاب میں بھی قومت بنائی ہے انہوں نے تو اس طرح اس کو فنڈ کریں اور ایک ایک دوسرا کہ ایک ایک گھر میں اس کا نام پتہ ہو اس پارٹی کا آپ کے ٹوئیٹس ہیں وہ ہمیشہ متناظر رہتے ہیں بہت سارے لوگ اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں بہت سری باتیں ہوتی ہیں آپ نے ریسنٹ ایک ٹوئیٹ کیا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ وہ جب اپنے ڈاکس کے ساتھ پری پیٹس کے ساتھ جو ہے وہ واگ کر رہے تھے اس کی کیا حققتے سے دیکھو عمران خان ایک بڑا ہی عیاش قسم کا آدمی ہے یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک امیر عورت سے شادی کی چمکتی دمکتی چیزوں پر گرتا ہے ہمیشہ جمائمہ سے شادی کی جمائمہ سے شادی سوچی سمجھی جائر ہی باتا یار کیا جمائمہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت تھی یا دنیا کی ذہین ترین عورت تھی یا دنیا کی اسے کہتے ہیں نا سیاسی ایک بڑی شخصیت تھی وہ ایک خرپتی باپ کی بیٹی تھی اور کیا تھا اس کے تو انگلینڈ میں پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ آتا جاتا تھا وہ اس نے دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے معاملہ وہ نشادی کر لی اب ایک عام ملل کلاس کا جو آدمی ہوتا ہے اگر یہ کرے گا تو میں اس کو کنگو ہے اگر غیرت کی کمی ہے میں تو نہیں کر سکتا ہی کام کہ اپنے سے بڑے گھر میں جا گے پاکستان جیسے معاشرے میں ہوا کیا پھر وہی ہوا وہ چھوڑ گے جلی کی عمران خان کا گھر جو ہے وہ ہے آٹھ کنال کا لاہور میں ایک کنال ایکس کا گھر ہے تین سو کنال میں بنی گالہ میں جس کی صرف گھاس کاٹ نہیں ہونا تو اس پہ لگ جائیں لاخ رویہ لگ جائیں مطلب مجھے نہیں پتا کتنا لگے لیکن ہزاروں رویہ لگ جا چلیں کچھ کچھ دیر بعد آپ نے کاٹنی ہو آپ کا گھر چلتا ہے اتنا بڑا آپ نے آپ پر لوگ آتے ہیں سیاسی لوگ اتنی زیادہ آتے ہیں روز ان کی وہ چائے پیتے ہیں آگے روز آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آپ یہ گھر میں جتنے بھی خرچے آپ کی گاڑیاں چلتی ہیں وغیرہ وغیرہ اب آپ مجھے بتائیں اس کا خرچہ کون دیتا ہے یہ تو پیسے نہیں کماتا کہیں سے تو اس آدمی کو یعشی کیا رہتا ہے پہلے اس کو جہانگی ترین اور علیم خان اس کی زندگی جو ہے وہ اس کے در پیسہ لگاتے رہے یہ تو جسٹس وجیودین نے کہا ہے اب جسٹس وجیودین کو بھی یہ کیس کیوں نہیں کرتا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں اسی طرح اب جو ہے ایکسپیٹڈ پاکستان اس کی پیسے میں سے کا گھر چلتا ہے یہ ہے یعشی کرنے والا آدمی کیا آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے لیے عمران خان رکاوٹ ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے ہیں ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ سامنے عمران خان ہے اب تو وہ جیل میں آپ کیا ارادہ ہے آپ میرے ٹویٹر پہ جائیں جس دن یہ جیل گئے ہیں اس ہی دن میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں اب ان کے بارے میں لکھنا بند کر دوں گا لیکن اگر یہ واپس آئے اور انہوں نے آگے پھر وہ یہ رکھتے ہیں گی تو میں ان کا صرف سے اڑا مخالف ہوں گا دوبارہ تو میں نے ان کے بارے میں نہیں لکھا میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی ایک ٹویٹ میں بھی ان کا ذکر کیا ہو اب تو ہم بات کریں جنرل اور اب میں کوئی درسلے کے اندر اندر بلوگ شروع کرنے لگا ہوں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوکیشنل بلوگ جو ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی پارٹی کی پوری مینیفیسٹو سٹریٹیجی پالیسیز اس پر بات کرتے ہیں تو وہ ہم اب شروع کرنے لگے ہیں فیوچر میں وزیراعظم کس کو دیکھنا چاہیں گے بلاول بھٹو مریم نماز کبھی بھی نہیں یا عمران وان کسی کو بھی نہیں دیکھیں یہ سارے رولنگ کلاس حکمران طبقے کے لوگ ہیں یہ عیش کرتے ہیں مزے کرتے ہیں زندگی میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے غربت ہوتی کیا ہے اور مجھے بھی اس لیے پتہ ہی کیونکہ میں ایسی پارٹی منا رہا ہوں اور میں نے زندگی میں ان لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے ساتھ کہ میں تو خود بھی نہیں الیکشن لڑ رہا ہوں اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ تمہیں کیا پتہ غربت کا تو میں اپنے آپ کو بھی کہہ لیتا ہوں